مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم آج کا موضوع کیا ہماری عقل و فکر ہدایت تک رہنمائی کر سکتی ہے جی ہاں دیکھیں عقل اور فکر یہ دونوں چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ تو عقل ہی ہے عقل کے ذریعے ہی فکر کی جاتی ہے اور ہماری عقل ہدایت تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا ہمارے تو نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے میں کون ہوں نفس نے کہا کہ تُو تُو ہے میں میں ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے میں کون ہوں عقل نے کہا اے اللہ تعالیٰ تُو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے مخاطب ہو کے فرمایا تیرے ذریعے ہی سے میں پکڑ کروں گا تیری وجہ سے میں پکڑ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عاطا کروں گا تو ہمارے اندر اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو ہم جانور ہوتے دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن اسے ہمارے طریقے سے عقل نہیں عطا فرمائی ہے کسی کی جسامت بہت بھی زیادہ ہے لیکن اس میں ہمارے جیسے عقل نہیں ہے یہ عقل اور فکر صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خودمختاری عطا کی ہے محدود خودمختاری اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں ہدایت کے لیے مجبور نہیں کیا جبر نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے بہرحال انسان اگر عقل و ہوش و خیرت کا مالک بن جائے تو اس کو عقل سے کام لینا ہوگا اور پوچھنا ہوگا سوال کرنا ہوگا اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے کہ میں کون ہوں اور مجھے تو نے کیوں پیدا کیا ہے اور اس سوال میں اس کو غور و فکر کرنا ہوگا تو پھر لازمان اس کو رابطہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بھی مخلوق سے رابطہ کیا ہے اسی غرص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مقصد حیات بتائے اور اس مقصد حیات تک مہنچنے کا راستہ بتائے اللہ تعالیٰ نے ہم سے رابطہ کیا ہے وہی کے ذریعے وہی آئی ہے ایک انسان پر وہی لانے والا فرشتہ ہے اور جس پر وہی آئی ہے وہ انسان کہلاتا ہے اور انسان نبی ہو سکتا ہے پیغمبر ہو سکتے ہیں ان پر وہی آتی ہے اس وہی میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مقصد تخلیق بھی بتاتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے دیکھیں مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا مقصود اللہ ہے لا مقصودا الا اللہ اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے وَأَنَّ حَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُلِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے جو ہدایت میں نے تمہیں دی ہے یہ میرا راستہ ہے مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو میرے راستے پر چلو اور دیگر راستوں پر نہ چلو اور اگر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے بہرحال اقل و فکر ہماری رہنمائی ضرور کرتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے اس نے ہمیں کیوں بیدا کیا ہے یہ رہنمائی پھر ہمیں ملتی ہے قرآن سے اور سنت سے سنت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے وہ ہمیں اپنے بارے میں آگاہی عطا کرتے ہیں اور ان اصولوں پر چل کر رہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق لیکن لیکن لی مہین موسیقی